داریکٹر جنرل انٹر سیویسز پبلک ریلیشنز نے جو پریس کانفرنس کی اس کو میں یہاں سے میں نے پریس میں بھی بات کی سیمنار میں بھی بات کی اس کو ہم ان ٹوٹو ریجیکٹ کرتے ہیں جنابی سپیکر آپ کی میں آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اوت آف این آفیسر آرٹیکل ٹو فارٹی فور اور اس آئین کی کتاب کا پیج نمبر ٹو زیرو تری میرے ساتھ پڑھئے گا اور دیکھئے گا یہ وہ اوت ہے جو کہ ہر ایک کمیشن آفیسر نیوی کا ائر فورس کا اور پاک فوج کا جس وقت وہ کمیشن حاصل کر رہا ہوتا ہے ان کو یہ لینا پڑتا ہے اور اکیڈمی جونئر انڈر آفیسر وہ اس نے جھنڈا پک رہا ہوتا ہے وہاں پہ یہ اوت پڑا جاتا ہے میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں میں دیتا ہوں انہوں نے اپنا چیز نہیں دیا اور دیتا ہوں وہ اسلامی ربطہ پاکستان اور میں آپ کو فکستان کرتے ہیں دنگ پر پاکستان وہ بے نہیں دا ہوں میں میں جو اپنے والی کیوں اور بہت وہ جب میں میں کرنے اور دیتا ہوں serve پاکستان in the پاکستان آرمی نیوی اور ائر فورس as required by and under the law may اللہ almighty help and guide me آمین یہ وہ ہوت ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی جنابی سپیکر وہ ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی اور یہاں پہ یہ انگریزی میں جس کو کننڈرم کہتے ہیں ایک علمیہ آ جاتا ہے یہ ایک چیز پروف کرتا ہے کہ ان کے بیانیے میں ہی بائی پولر ڈیس آرڈر ہے ان کا بیانیہ خود ہی کنفیوزن کا شکار ہے اور وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں پولیٹیکل ریل میں جو صرف اور صرف آرٹیکل سیون کی طرف آئیے گا دیفنیشن پیگوزن پیجوزن اور پیجوزن پیوزن کے دیخت پیوزن امپوز اینی ٹیکس اور سیس یعنی کہ جناب سپیکر جو آئین اس پہ جو ریاست کی ڈیفنیشن ہے وہ ادارہ ہے قومی اسیملی مرکزی حکومت صوبائی حکومت صوبائی اسیملیز تی اے میں آپ کی تحصیل مینسپل ایڈمنسٹریشن آپ کی یا ٹاؤن کمیٹی جو آپ پہ ایک ٹیکس امپوز کر سکتی ہے وہ ریاست ہے پر جو سیکیورٹی ادارے ہیں جناب سپیکر وہ ریاست نہیں ہے وہ ریاست کے کریں کہ حاکمیت جو ہے وہ رب العزت کی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی عوام کی لہذا جناب سپیکر جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ پولٹیکس میں انڈلج نہیں کر سکتے اور ان کی یہ پریس کانفرنس ہونے ہی نہیں چاہیے تھی اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر آپ کی اٹنشن میں پیج سیون پہ پھر مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ وہیں پہ آ جائیں کہ آپ پڑھ لیں کہ آرٹیکل فائیو کیا کہتا ہے آرٹیکل فائیو اسی آئین کا کہتا ہے لائلٹی تو دی سٹیٹ is the basic duty of every citizen لہذا سٹیٹ جس کی definition میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جس پہ سیکیورٹی کے ادارے نہیں ہیں وہ پارلیمنٹ ہے وہ elected governments ہیں وہ تحصیل municipal administration ہو سکتی ہے ان کی طرف لائلٹی جو ہے وہ ہر ایک شخص چاہے وہ مسلح افواج کا member ہو یا وہ civilian ہو وہ لازم ہے اور مسلح افواج میں تو یہ بقاعدہ اوٹھ لی جاتی ہے سو لہذا جناب سپیکر اس پہ کوئی اس چیز کو اس red line کو یا cross کرے تو next article the famous article six اس پہ نافذ ہوتا ہے جناب سپیکر جو high treason کا ہوتا ہے سو لہذا یہاں پہ بڑی clarity ہونی چاہیے اور article six بھی آپ یہ پڑھ لیں any person who abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the constitution by use of force or show force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason این واضح ہے جناب سپیکر constitution limits سارے اداروں کی چاہے وہ judiciary ہو چاہے وہ آپ کی government ہو چاہے جو ادارہ ہو اس کی limits clearly defined ہیں اور اس floor of the house سے میں یہی کہوں گا کہ ہر ایک ادارہ پاکستان کی بقا کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی limits کے اندر کام کرے تو پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ترقی کرے گا جناب سپیکر یہاں پہ میں اس بات پہ بھی ہوں گا کہ آپ جس وقت بات کرتے ہیں آئین کی اور freedom of speech کی تو آئین کا article 19 بھی پڑھ لیں یہاں پہ clear cut لکھا ہوا ہے freedom of speech جو پاکستان میں آج کل جناب سپیکر بہت short supply میں ہے یہاں پہ freedom of speech نام کوئی چیز کم ہوتی جا رہی ہے twitter یا x اس کو suspend کیا گیا ہے ہمارے یہ میڈیا کے حضرات اوپر دیکھیں یہ بات نہیں کر سکتے ہیں intelligence agencies کا روزانہ ان کو instructions آ رہی ہوتی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے جو اس وقت میں یہ speech کر رہا ہوں یہاں پہ یہ speech وہاں پہ یا اس پہ breaks آ رہی ہوں گی یا commercial breaks میں جا رہی ہوں گی یا telecast ہی نہیں ہو رہی ہوگی یہ ہمیں معلوم ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت میں پہلے بھی کہتا ہوں یہ آپ live جا رہے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ دھو رہے ہیں پر وہاں پہ مشکل ہوتا ہے یہاں پہ یہ نہیں ہوتا article 19 ذرا پورا پڑھی ہے گا یہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے یہ یہ بالکل یہ cut cut کے آپ یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے جس وقت پہلے بھی deputy speaker صاحب preside کر رہے تھے جس وقت آپ آپ نے آپ اس وقت presiding کر رہے تھے وہاں پہ بھی ہم نے یہی چیز اٹھائی تھی جناب سپیکر یہاں پہ ہم نے ہمیشہ سے یہ demand کی ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی نے time and again بات کی ہے کہ ایک نو مئی کے حوالے سے ایک independent judicial commission بننا چاہیے اور جس کو access ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی footageز کی اور یہ جو ہے trust truth must prevail جناب سپیکر سچائی کو سامنے آنا چاہیے ہم لوگ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں بالکل truth سامنے آنا چاہیے میں نائنٹین پڑھ رہا ہوں جی یہاں پہ جناب سپیکر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی میں نائنٹین پڑھ دوں پورا جی جی میرے پاس ہے جناب سپیکر آپ پڑھ دی جی میں پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں جی freedom of speech every citizen shall have the right of freedom of speech and expression and there shall be freedom of the press subject to any reasonable restrictions مجھے معلوم ہے آپ جس بات پہ بات کر رہے ہیں imposed by law میں خود سمجھنا چاہتا ہوں اس پہ سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جناب سپیکر جو اس پیچ میں ہو یا پاکستان تحریک انصاف نہیں کی ہو نمبر ایک نمبر دو جناب سپیکر آپ کو میں کلیر کٹ یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جب ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا کہ پرائر یرز کی کمیشنز ہونے چاہیے تو بہت اچھی بات ہے جناب سپیکر ہم لوگ یہ اس ہاؤس کے ذریعے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ fill for حمود و رمان کمیشن ریپورٹ بھی پبلک ہونی چاہیے اس کے ساتھ اوجڑی کیمپ انکوائری ریپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اس کے ساتھ جناب سپیکر اپٹوات کمیشن ریپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آرمی پبلک سکول انکوائری اور کمیشن ریپورٹ بھی سامنے آنی چاہیے اور ملک اور قوم کے سامنے یہ تاریخ تاریخی جو ریپورٹ سار کمیشن ہے یہ ضرور سامنے آنی چاہیے جناب سپیکر یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ rule آف لوگ کے جس وقت ہم لوگ بات کرتی ہیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے فاضل جج حضرات نے ایک لیٹر لکھا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اور انہوں نے اپنے خط میں جس چیز کو ہائلائٹ کیا جس پہ روشنی ڈالی وہ تھی کہ ان کے کام پہ اور ان سے نیچے ان کی جو سبسیروینٹ یا لور جوڈیشلی ہے ان کے کام پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا اور انہوں نے نیم کیا انہوں نے جو نام لیا یہ نہ آپ نے نہ میں نے یا اس ہاؤس کے کسی میمبر نے نہیں کیا یہ ان جج حضرات نے بائی نیم کیا کیونکہ وہ انڈر پریشر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کام پہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس یعنی کہ آئی سائی مداخلہ تحریک انصاف کے وزیراعظم عمران خان صاحب کے بشرا بی بی کے مقدم شاہ محمد قریشی صاحب کے چودری پرویز علائی صاحب کے ہمارے ملٹری کوٹس کے جو ساتھی ہیں ہمارے مرد حضرات پابندس سلاسل ہیں ان کے کیسز میں جناب سپیکر یہ ساری کی ساری مداخلت ہو رہی تھی اور یہ انہوں نے آن ریکارڈ لایا اس کے ساتھ ساتھ جناب سپیکر یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے سمجھنا کہ جب ایک ملک میں رول اف لاو نہیں ہوتا تو یہ آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل فائننس کی کسی بھی ٹیکسٹ بک میں آپ کوئی کورس انٹرنیشنل فائننس کا اٹھا کے دیکھیں انٹرنیشنل لاو کا پہلے چپٹر کا پہلا سنٹینس یہاں پہ ہوتا ہے کہ جس ملک میں رول آف لاو نہیں آتی وہاں پہ اربیٹریشن کلاوز میں آپ خود بزنس کر چکے ہیں اور کرتے ہیں جناب سپیکر آپ کو معلوم ہے کہ اربیٹریشن کلاوز میں ایک کلاوز آتا ہے کہ آپ نے ان کیس آف ڈسپیوٹ کی کوئی تنازہ ہاتا ہے تو کون سے ملک کے آپ کوٹ میں جا کے اربیٹریشن کریں گے اور جب وہاں پہ لکھا جاتا ہے کہ پاکستان کی عدالتوں میں تو ملٹائنیشنل کورپریشنز سلام کر کے تو چلی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ہمیں منظور ہی نہیں وہ انگلینڈ یا نیو یوک یا دنیا کے کسی اور کوٹ کو منظور کر لیتی ہیں پاکستان کو نہیں کرتی جناب سپیکر اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہماری عدلیہ میں کھلم کھلا کہ اس مداخلت میں کل کو جب مداخلت ہوگی ان کا سرمایہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گا جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں ایک بہت اہم بات کہ آج ایک نوٹفیکیشن بھی نکلا ہے یہی سے کہ ویمن کی ریزرف سیٹس کی جو خواتین تھی اور جو مائنورٹیز کے ممبران تھے وہ ڈی نوٹفائے ہوئے ہیں اور یہ پورے پاکستان میں مختلف اسیمبلیز میں ہوئے ہیں یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں جناب سپیکر میرے دائیں طرف یہاں پہ ہمارے پارٹی کی چیئرمن بیریسٹر گوھر صاحب موجود ہیں اور میں خود ہم لوگ اس فلورد آف تا ہاؤس سے اور ہمارے سارے ممبران ہم لوگ ایجیٹیٹ کرتے رہے دے وان سے جس دن سے ہم نے یہاں پہ اوتھ اٹھایا اوتھ ٹیکنگ کے وقت پہ ہم نے بات کی کہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے جو آپ بلڈوزر استعمال کر کے حکومت بلڈوزر استعمال کر کے الیکشن کمیشن نے غیر آئینی طور پہ ان خواتین اور مائنورٹیز کے ممبران کو نوٹفائی کر کے یہاں پہ بحیثیت گھس بیٹھ گیا یا پھر سٹینجر آف تا ہاؤس لائے اس کے ذریعے نہ وزیراعظم کا الیکشن ویلڈ ہے with all due respect سپیکر صاحب آپ کا ہم لوگ اترام کرتے ہیں نہ سپیکر کا الیکشن جو ہے وہ ویلڈ ہے اور نہ ہی deputy سپیکر کا الیکشن ویلڈ ہے اور نہ ہی president آف پاکستان کا الیکشن ویلڈ ہے یہ سارے کے سارے الیکشن ان ویلڈ ہیں جناب سپیکر ہم لوگ ہم لوگ جی اپنے ٹائم پہ ساری باتیں کر لیں جنہوں نے مرضی ہے پر یہاں پہ جناب سپیکر یہاں پہ یہ چیز clarity ہونی چاہیے پھر جناب سپیکر یہاں پہ بات آئی کہ نو مئی کے حوالے سے material damages کے بارے میں بات ہوئی چلیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں تو جس وقت بن عزیر بھٹو صاحبہ کا انتقال ہوا اور جو bomb blast ہوا اور shooting attempt ہوئی میری بات تو سننے بھائی بھائی میری بات یا complete کرے تو آپ سن لیں گے بات جی بھائی میری بات آپ سننے تو آپ آپ جب میری بات complete ہوگی جس bomb blast کی وجہ سے ان کو شہید کیا گیا تھا جناب سپیکر اس کا اس وقت جناب سپیکر میں آپ کو یہ بات clear کر دوں کہ جو پورے ملک میں جو پورے ملک میں violence ہوئی تھی اس کی آپ یا رقم آپ یا سامنے لائیں جناب سپیکر تو اس میں تقریباً ستائیس دسمبر انیس سو ستا یہ آپ کا دوہزار سات کو یہ تقریباً cost بنتی ہے جناب سپیکر دو ارب ڈالر ٹو بلین ڈالرز اور اس وقت کے exchange rate کے حوالے سے یہ cost تقریباً بن جاتی ہے ایک سو پینسٹھ سے ایک سو ستر ارب روپیہ اس میں جناب سپیکر تقریباً 63 railway station 139 bogeys 29 locomotives انجنز ٹرینک انجنز یہ دو دن کے اندر اندر یہ تباہ برباد ہوئے اور جناب سپیکر کراچی کی یا میں بات کرو صرف کراچی کی تو جناب سپیکر کراچی میں ایک ارب ڈالر کا ان چار پانچ دنوں میں نقصان ہوا تھا کراچی کے شہر میں اور اس وقت کے exchange rate آپ لگائیں تو یہ تقریباً 80 سے 90 ارب روپیہ صرف کراچی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں اور یہ total جو cost آتی ہے یہ آپ کے GDP کا 8 فیصد حصہ بنتی ہے جناب سپیکر میں اس ہاؤس سے اور آپ سے پوچھتا چاہتا ہوں کتنے لوگ arrest ہوئے کتنی inquiries بنی کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا گیا کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں کونسی judicial inquiry بنی کوئی چیز ہوئی دو ارب ڈالر ایک سو ساٹھ ایک سو ستر ارب روپیہ کا نقصان ہوا پر کوئی اس کے اوپر action نہیں ہوا اور پھر الزام ہم پہ لگتا ہے یہاں پہ تو جناب سپیکر اس پہ بھی میں آتا ہوں پیرس میں جہاں پہ جمہوریت وہاں پہ کہتے ہیں ہم لوگ جمہوری ملک ہیں وہاں پہ آٹھ جولائی دوہزار تئیس کو وہاں پہ رائٹس ہوئے دنگا فساد ہوا فرنچ بزنسز کا یہ فگر میں آپ کو دے رہا ہوں ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر جو ہیں فرانس میں یہ نقصان ہوا جناب سپیکر یہ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہاں پہ تو جناب سپیکر میں یہاں پہ کلیر کٹ کر دوں کہ نو مئی ایک بہانہ تھا وزیر اعظم عمران خان نشانہ تھا یہاں پہ جناب سپیکر یہ ایک جس کے خلاف تشدد کیا گیا جس کے خلاف یہ سارا آپریشن کیا گیا وکٹمز ہم لوگ ہیں یہاں پہ تو بلیم دے وکٹم کی بات آ جاتی ہے سیکریٹری انٹیریر کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا یوڈیشنل کامپلیکس میں سی سی ٹی وی کیمراز غیب ہو گئے اسے پوچھا گیا ایوڈنس مختلف جنگوں کا غیب ہو گیا سیکریٹری انٹیریر کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں یہاں پہ سپیکر یہ ایوڈنس کون اٹھا کے لے کے جا رہا ہے سپریشن آف ایوڈنس جو آپ کا ثبوت غیب کرنا یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے اور جرم ہے اور یہ پی پی سی کے تحت ابسٹرکشن آف جسٹس ہے اور اس کے خلاف ان اشخاص کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے اور وہ جیل میں جاتے ہیں یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں جناب سپیکر بلیک ڈیز کی بارے میں بات آتی ہے ابھی آپ تاریخ کا ذرا متعلق کر لیں گیارہ مارچ انیس سو اکتر اس دن اس وقت کے صدر جناب جنرل یائیہ صاحب جا کے ملے شیخ مجیب الرحمان صاحب سے اور اس لیے ملے کہ قومی اسیمبلی کی سیشن کا ڈیٹ فکس کرنے سولہ دسمبر انیس سو اکتر کا ہے جس وقت ملک دو لخت ہوا اس پاکستان ہم سے علیدہ ہوا جنرل یائیہ صاحب کے واحد اس کا تھا اس میں پاکستان آرمی انوارڈ نہیں تھی فرد واحد کا ڈیسیجن تھا اور اسی طرح لندن پلان میں پاکستان آرمی ملوث نہیں تھی ایک فرد واحد کا ڈیسیجن تھا جناب سپیکر بارہا بار بارہا بار میرے وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک بات کہی ہے اور ہم سب یہ بات ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کمیشنر راولپنڈی لاب لیاقت چٹھا جو ہیں اس سین سے کدھر غیب ہو گئے انہوں نے تو سنسنی خیز انکشافات کیے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کلیر کٹ بتایا قوم کو کہ کس طرح رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل کیا گیا آپ کا فارم فورٹی سیون کے ذریعے ستر اور اسی ہزار کی لیڈز کے لوگوں کو چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تبدیل کیا گیا سٹفنگز کی گئی ٹیکنکلی ان کو اڑایا گیا جناب سپیکر انگریزی میں کہتے ہیں اس کی تاریخ میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی اور اس کے بعد انہی کمیشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا کو غیب کیا جاتا ہے چار پانچ دن وہ کہیں پہ چلا کاٹتے ہیں ہملیہ یا ہندو کش کی پانیوں کی چوٹی پہ شاید کیٹو کی چوٹی میں گئے ہوں گے سردیوں کا موسم تھا چار دن کیٹو کی چوٹی پہ وہ یا ننگا پربت کی چوٹی پہ وہ چلا کاٹ کے جس وقت واپس آئے تو ما شاء اللہ ان کا سوفٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا تھا یہ ایک علمی ہے جناب سپیکر جو ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا سیاہ باب ہے راولپنڈی کمیشنر لیاقت چٹھا کو فل پور ایک کمیشن کے سامنے بلایا جائے ایک انڈپینڈنٹ کمیشن آپ کے آٹھ فیروری کے الیکشن کے اوپر جوڈیشنل کمیشن بننا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہاں پہ چورانوے نہیں انشاءاللہ تعالی ایک سو اسی میمبران پاکستان تحریکی کے ساتھ کے ہوں گے اسلام سپیکر میرے قائد جناب عمران خان صاحب نے انسٹرکشنز دی ہیں پارٹی کو ہم لوگ تین رٹس کریں گے کورٹس میں کہ نمبر ایک جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے چاہے وہ کور کمانڈو